بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زبیر خان آپ کو اپنے چینل زیٹ کیم میں خوش امدید کہتا ہے ناظرین روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں اور اسی طرح پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر تو اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے آج سوچا کہ قوم میں انسانی ہمدردی کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کیوں نہ ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ قوم کے اخلاقی مایار کو بلند کرنے کی ذمہ داری بھی بہرحال سوشل میڈیا چلانے والوں پر آئید ہوتی ہے اللہ کرے کہ یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے ہماری سوسائیٹی پر کوئی مسبت اثر چھوڑ سکے تو ناظرین نے ویڈیو دکھلانے سے پہلے کچھ اور بات کرنی بھی مقصود ہے آپ اس عمر سے تو بہرحال اتفاق کریں گے کہ ہر ملک اور قوم میں ایسی ہستیاں یا شخصیتیں موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قوم میں زندگی کی روشنی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا ہے اور ایسی انفرادی مثالوں سے تاریخ انسانی بھری پڑی ہے پاکستان میں بھی عبدالسطار عیدی صاحب کا بڑا نام ہے اسی طرح بالکان ممالک جب یہاں انیس سو پچانوے میں جنگ ہو رہی تھی تو اقوام متحدہ کے تحت پاک فوج کے جو ڈاکٹروں اور طیبی عملہ نے بازنین جنگی زخمیوں کی جو خدمات کی اس کی بے مثال داستانیں یہاں سننے کو ملتی ہیں اسی طرح ہمسایہ ملک بھارت میں مدر تھریسہ ایک بڑا نام ہے اب ایسی انفرادی مثالیں تو بہت مل جاتی ہیں لیکن بعض دفعہ کسی مجبور بے قس یا بیمار فرد کی خواہش پر قومی رویہ کی رسپانس کیا ہوتی ہے اس کی مثالیں تاہم کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں چند ماہ قبل جرمنی کے ایک شہر میں کینسر کے آخری سٹیج پر مبتلا ایک چھ سالہ بچے نے بطور آخری خواہش اس عمر کا اظہار کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل سوار گزریں بچے کی اس خواہش کو اس کی فیملی کے ممران نے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر دیا پھر پورے جرمنی سے تقریباً بیس ہزار موٹر سائیکل سواروں نے بچے کی اس خواہش کو کس انداز سے پورا کیا اور اس کے گھر کے آگے سے کیسے گزرے آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ نے یہ مختصر سی ویڈیو ملاحظہ کی دراصل یہ ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک رویہ کی اکاسی ہے کہ زندہ قومیں کس طریقے سے اپنے کسی بے قس مجبور اور لاچار ہم وطن کی خواہش کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ناظرین جب تک کسی قوم میں انسانی ہمدردی کے ایسے جذبات موجود رہیں تو ایسی قوم دنیا کے نقشے پر ایک زندہ قوم کی حسیت سے پہچانی جاتی ہے اللہ کرے کہ پاکستانی قوم بھی انسانی ہمدردی کے ان جذبات کو ہمیشہ اپنے اندر بلند و بالا رکھے اور دنیا کے نقشے پر ہم بھی ایک زندہ قوم کی حسیت سے پہچانے جاتے رہیں تو ناظرین یہ تھی آج کے چند پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا زیڈ کے ایم مائنس ٹی وی اپنے موبائل پہ جب آپ یہ